مہنگائی اور بے روزگاری میں آئے روز اضافے پر عوام کی صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا سوشل میڈیا سارفین کا حکومتی پالسیوں کے خلاف غم و غصے کا اظہار پاکستانی ٹائم لائنز پر گزشتا چند روز میں مہنگائی تین مرتبہ ٹاپ ٹرینٹ رہی پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو مہنگائی کے حوالے سے مسلسل تنقید کا سامنا ہے کیونکہ وزارات عظمہ ملنے سے قبل عمران خان اسی مہنگائی پر خوب پرجوش تقریر کرتے تھے اور اسے حکمرانوں کی ناہلی قرار دیتے نہیں تھکتے تھے یہاں انہوں نے ٹیکس لگا لگا کے بجلی بھی مہنگی گیس بھی مہنگی تو میری فیٹری میں جو بھی میں چیزیں نکالوں گا وہ کیسے مقابلہ کریں گے ہندوستان کا حاضر یہ یاد رکھیں جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کے پر ٹیکس لگاتا ہے جب وہ خود برسر اقتدار آئے تو اشیاء ضرورت کے دام روکے نہیں رکھتے خصوصاً آٹھے کی قیمت میں مسلسل اضافے نے سوشل میڈیا سارفین کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ سیاسی اور تفریح پر ممنی گفتگو کے بجائے مہنگائی کو موضوع گفتگو بنائیں سوشل میڈیا سارفین حکومتی نارے دو نہیں ایک پاکستان کو الٹ کر ایک نہیں دو پاکستان سے تعبیر کرتے رہے جبکہ ایک سارف نے وزیراعظم کے گھبرانہ نہیں والے جملے پر نشتر زنی کرتے ہو لکھا کہ 78 روپے کلو ہو گیا لیکن آپ نے کبھی گھبرانہ نہیں ہے آپ نے کیسے نہیں گھبرانہ اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے گھبرانہ کیسے نہیں غریب آدمی کی درجہ ہے صحیح ہے گھبرانہ ہے کہ وہ لوگ خون سے روٹییں دیتے ہو تم لوگ وہی مرنا پڑتے ہیں اپنے لئے